پیغام رمضان شکری ادا کرو اس لئے جب ہم اور آپ عید کے چاند کے بعد ہی سے تکویر کہنا شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یاد رکھے گا اب آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں عید کا چاند ہو یا رمضان کا چاند ہو یا کوئی بھی چاند ہو جب بھی چاند کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں اللہم اہلیلہ علینا بالیمنی والیمانی والسلامتی والیسلامی رب وربک اللہ سرانہ ترمزی کتاب دعوات کتاب نمبر پہتالیس حدیث نمبر تھری فور فائی ون صحیح روایت ہے یہ اے اللہ ہم پر چاند کو بھلائی خیر ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ تلو فرما اے چاند میرا اور تیرہ رب اللہ ہے یاد رکھے گا اسلام کے اندر دو ہی عید ہے سالانہ ہاں ہفتے والی ایک عید ہے جو جمعہ کا دن ہے بقیہ چونتی کوئی عید نہیں ہے سرانہ نبی دعوت کتاب السلام کتاب نمبر دو حدیث نمبر ون ون تھری فور انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا دو دین ایسے جس میں لوگ کھیلتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما حازان اليومان یہ دونوں دن کیا ہے وہ لوگوں نے کہا کننا نلبو فیہما فی الجاہلیہ کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں کھیلا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ قَدْ عَبْدَ لَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يوم الْعَزْحَى وَيوم الْفِطْرِ کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لئے ان دونوں کے بدلے بہتر دو دن دے دیئے ہیں ایک عید الْعَزْحَى اور ایک عید الْفِطْر ہے ایک یوم اْعَزْحَى اور ایک یوم الفِطْر ہے ایک عزْحَى کا دن ہے اور ایک عید کا دن ہے نماز عید سے پہلے ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ غسل کرلیں معطا کتاب الْعَزْحَى حدیث نمبر دو نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ يَغْتَسْلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ يَقْدُ وَائِرِ الْمُسَلَّةِ نها دھولیتے تھے عیدگا جانے سے پہلے اچھا لباس پہنے صحیح بخاری کتاب الْعِدَائِن کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر نائن فور ایٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جبہ خریدہ اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجمل بحال العید والوفود کہ آپ عید میں پہنیے اور جب لوگوں سے ملے تو اس وقت آپ پہن لیں خواتین بھی عیدگاہ جائیں دوپٹہ نہیں ہے تو دوسرے سے مانگ کر لے لیں دوسرے پھار کر دے دے تاکہ مسلمانوں کی دعاوں میں شریک رہیں صحیح بخاری کتاب الْعِدَائِن کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر نائن ایٹ زیرو حفظہ بنت سیرین کہتی ہیں کہ ام عطیہ وہ کیا کرتی تھی عورتوں کو خواتین کو عیدگاہ لے جاتی تھی تاکہ وہ مسلمانوں کی دعاوں میں شریک رہے اور وہ ان خواتین کو بھی لے جاتی تھی جو حیز کی حالت میں ہے پھر اسی طریقے سے جو بالغہ ہے سب کو لے جاتی تھی اور حائزہ عورت الگ تھلگ رہتی اور مسلمانوں کی دعاوں میں شریک ہوتی لیکن یہ کس وقت کے لیے ہے جب پریشانی نہ ہو لیکن ابھی تو پریشانی میں عید کی نماز بھی میں دو ہزار بیس کی بات کر رہا ہوں کرونا وائرس کی وجہ سے عید کی نماز بھی گھری میں ادا کرنی ہے جس طریقے سے ہم پنی وقتہ نماز ادا کر رہے ہیں جمعہ کی نماز بھی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ گھر میں اس کے بدل زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں رمضان کا مہینہ بھی ہم نے ایسے گھر میں نکالا ہے لیکن جب پریشانی نہ ہو اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں یہ پریشانی والا رمضان یادگار رمضان ہے ایک انوخہ رمضان ہے جو یاد رکھا جائے گا عیدگاہ جاننے کے لئے کیا ہے میٹھی چیز کھا کر جائیں ایک کھائیں تین کھائیں یا پانچ کھائیں خجور کھا لیں صحیح بخاری کتاب علیتن کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر نو سترپن عیدگاہ پیدل جائیں اور پیدل آئیں ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنت ابن ماجہ کتاب و اقامت السلوات کتاب نمبر پانچ حدیث نمبر 1295 پھر اسی طرح صحیح بخاری کتاب علیتن کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر 986 عید کے دن ایک دوسرے کو مبارک بات دے سکتے ہیں تقبل اللہ مننا و منک حط الباری کے اندر کتاب علیتن میں حدیث نمبر 575 کے اندر لکھا ہوا جبہر بن نفیر کہتے ہیں کہنا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازلتقو یوم العید کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ مننا و من اللہ ہم سے اور آپ سے قبول کر لے میرے بھائیوں یہاں ایک چیز اور ہے کہیں کہیں کا کلچر بھی ہے جیسے اپنے بھارت دیش کا کلچر ہے گلے ملانا تو یہ کلچر کے طور پر ہے تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلچر کے طور پر تھا لمبے لمبے بال لکھنا تو اگر کوئی کلچر کو لیتا ہے تو ہم اور آپ اس آئینک سے نہ دیکھیں کہ اس نے غلط کر لیا جیسے عربوں کے یہ ہے کہ وہ لوگ گال سے گال ملاتے ہیں اور اپنے یہ ہے آجم کا محول کہ ہم اور آپ گلے ملتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج کے بات نہیں لیکن تقبل اللہ من نا و من ضرور کہیں عیدگاہ آتے ہو جاتے تقبیرات کہتے رہے ہیں سنالکبرہ بیہ کی کتاب صلی اللہ علیہ دین جن نمبر تین صفحہ نمبر 279 حدیث نمبر 61300 تریسی طریقے سے جو الفاظ بیان کیا جا رہے ہیں یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں تقبیرات کے بلکہ علی رضی اللہ علیہ وسلم سے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم سے ہے مسننف ابن عبی شہبہ جن نمبر ایک صفحہ نمبر 490 حدیث نمبر 5652 اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتوں وعصیلہ تو جو بھی تقبیرات ہیں تقبیرات زور سے پڑھتے رہے نماز عیدین سے پہلے چاہے وہ عید کی نماز ہو یا بکریت کی نماز ہو کوئی نفلی نماز نہیں ہے پھر اسی طرح عیدین کی نماز میں نہ آزان ہے نہ اقامت ہے تو اسی طرح عید کے دن روزہ رکھنا بھی منع ہے روزہ نہیں رکھ سکتے عید کے دن جائز کھیل جائز ہے لیکن دیکھ لیجئے عید پر نئی فلم لگتی ہے جو کہ بالکل غلط ہے پورے رمضان میں شیطان جو بدھار آتا وہ عید کے دن وصول کر لیتا ہے ہم لوگ نیکیاں جمع کرتے ہیں اور نیکی جمع کر گویا کے کس میں ڈال دیتے ہیں دریاں میں ڈال دیتے ہیں اللہ کے واسطے ذرا بچئے اگر کسی کی عید اور بقری چھوٹ گئی تو کیا کریں گے حدیث کا اندر آیا سعی بخاری کتاب علیدین کتاب نمبر تیرہ اتا کہتے ہیں کہ کسی کی عید کی یا بقریت کی نماز چھوٹ گئی تو وہ دو رکعت نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی تو ناظرین اکرام عید کے تعلق سے یہ چنباتیں تھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے رمضان کے نیکیوں کو قبول فرمالے صدقہ و خیرات کو قبول فرمالے میرے بھائیو کرونا وائرس کی وجہ سے دو ہزار بیس کے اندر جو تکلیف ہوئی گھر کے اندر ہر چیز گزارا حرج کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ پورا پورا سوا ملے گا یہی چند پیغام کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ٹھوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمالے پھر اسی طریقے سے میں اپنے ان ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے یہ پروگرام کو بنایا ہے میں تمام ساتھیوں کا کیمرامین کا پھر اسی طریقے سے پروگرام کے سجانے اور بسانے والے کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے اس پروگرام کو بنانے کے لیے سجانے کے لیے اور آپ تک پہنچانے کے لیے کوشش کی ہے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور آپ لوگوں کا پیار اس طریقے سے رہا تو ایک نیا سلسلہ لے کر ہم ضرور آپ کے سامنے حاضر ہوں گے یہ پیار اللہ کے واسطے برقرار رکھئے فائدہ اٹھاتے رہئے اللہ ہم سب کو مرتدم تک کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے اللہ بیدات و خرافات سے بچے رہنے کی توفیق دے کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے رمضان کے مہینے میں ہم نے جو فائدہ اٹھایا ہے اللہ گیارہ مہینے تک اس کا اثر ہم لوگوں پر رکھے اللہ ہم گناہگار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے روزے کو قبول فرمالے ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمالے ہماری تراوی کو قبول فرمالے ہماری افطاری کو قبول فرمالے ہماری سہری کو قبول فرمالے ہماری خواتین نے جو سہری بنایا ہے افطاری بنایا ہے اللہ ان کی محنت کو قبول فرمالے خواتین بھی شکریہ کے مستحق ہیں انہوں نے محنت کی ہے سب سے پہلے وہی اٹھتی ہیں آخیر میں وہی بستر پر جاتی ہیں تو تمام شکریہ کے ساتھ میں آپ سے بیدا لیتا ہوں آپ سے رخصت ہوتا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہوگی